بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں سرسو کا ساگ گوشت سرسو کا ساگ گوشت بنانے کے لیے امیجن اشیاء کی ضرورت ہے آدھا کلو میں نے بڑا گوشت لی ہے اور یہ سرسو کا ساگ پیسا ہوا ایک ٹین لی ہے اس کا میں آف یوز کروں گی دو عدد پیاز دو عدد ٹماٹر آدھا گڑی لسن کی بان این آفٹی سپون نمک بان این آفٹی سپون لال میں رہ آفٹی سپون اردی ایک کپ آئے اور ایک جگ پانی کا گوشت کو گلانے کے لیے سب سے پہلے ہم گوشت دیچکی میں ڈالیں اور اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈال دیں گے نمک میٹ کنی لسن اور پیار رفن کٹ کر شامل کر دیں اور ساتھ ہی میں اب ہم ڈھک کر گوشت کو پکنے کے لیے رکھیں گے گوشت تر گل چک گیا اور اس کا پانی بھی خوش کھو چک گیا میں نے پھول ایٹ بھی چولے کو رکھا ہے اور اب اس میں میں آئل شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی میں ٹماٹر ڈال دوں گی اور ٹماٹر کے گل کیانے تک آپ نے گوشت کی خوب اچھی طرح سے بنائی کرنی ہے اگر آپ کام تیل استعمال کرنے والوں میں سے تو آپ ایک کپ تی جگہ آف کپ یوز کریں گے ٹماٹر اچھی طرح سے گل چکے ہیں اور تیل مسالے سے الاغ ہو چکے ہیں میں تین عدد یہ سبز مرچے شامل کروں گی میں فروزن استعمال کرنے اس لئے میں نے ابھی اور اسی وقت ان کو نکالا ہے اب اس میں میں آپ نے مسالے کو خوب اچھی طرح سے بھوننا ہے اور اب اس میں میں یہ ساک یہ 850 گرام کا ٹین تھا میں نے اس میں سے ہاپ استعمال کرنے ہوں اب اس کو مسالے کے ساتھ بنائی کر لیا ہوں کیون یہ میش وہ ہے اس میں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ دیکھیں ساکھی میں نے اچھی طرح گوشت کے ساتھ بنائی کر لیا ہے اور ساکھ میں جو سوڑا بہت پانی تھا وہ خوشک ہو چک ہے اور تیل بھی الاغ ہو چک ہے اب میں آپ کو اس کو پلیٹ میں نکال چاہیں دکھاؤں گی اور دوسری بات اگر آپ فریش ساکھ استعمال کر رہے ہیں اسے کاٹ کے آپ جب بوائل کریں گے تو آپ نے ڈھک کر بوائل نہیں کرنا اس کو بغیر ڈھکن کے بوائل کرنا ہے اس طرح جو اس کی دیسی ساکھ کی جو کڑوات ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یہاں کا جو ساکھ ہے اس میں کڑوات نہیں ہوتی جو ہمارا دیسی ساکھ ہے اس میں کڑوات ہوتی ہے اس طرح ساکھ میٹھا میٹھا بنے گا اور پکانے میں بہت تیسٹی بنے گا اب میں پلیٹ میں نکال کے دکھاتی ہوں آپ کو ساکھ ساکھ گوشت ہے یار دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نے گمان موسیقی موسیقی